بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ پرورم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور محمد اکبال شاہد آج کے موضوع آپ کو پتہ ہے کہ جماعت سلامی کا اس وقت جو دھرنا ہے اور لیاقت باغ راول پنڈی میں موجود ہے ان کے خیال کے مطابق تو وہ ڈی چوگ میں جانا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے یہ جو حکومت ہے اور انہوں نے کسی کو بھی خاص طور پر اکسیس نہیں دی کہ پورم انہیں احتجاج کیا جائے ہر وقت سیکشن 144 اس کی پسندیدہ سیکشن بن چکا ہے پی ٹی آئی کے لیے تو یہ ہے کہ بالکل نہیں کرنے دینا جو کل اسلام آج ہائی کورٹ کے جائش صاحب نے کرمارس دیئے کہ کیا آپ نے کبھی بھی کسی کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو کوئی پورم انہیں جلسہ کرنے ہی نہیں دینا اور پاکستان میں پنجاب میں کہیں بھی نہیں کرنے دینا انہیں ہی ہے صورتحال اس وقت بات کریں گے پوچھیں گے اپنے جو انیلسٹ ہیں کہ بھی جماعت سلامی کے پرپس کیا ہے مہنگائی تو ہے اگر مہنگائی ہی ہے اور واقعی ہے تو کیا پیپل پارٹی کو بل نہیں آتے مسلم ری نون کے برکر کو بل نہیں آتے وہ سب لوگ کو بل نہیں آتے تو وائی نارٹریک کے آدمی نے قیادت کرنی ہوتی ہے مسائل تو سب کے ایک ہی ہیں آئی دوسرا یہ کہ علیوین گھنڈاپور نے منون جو امن جرگا ہوا تھا بہت بڑا جلسہ اس کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ بڑی وائزلی وہاں ایک اپیکس کمیٹی کے میٹنگ ہوئی جس کے تناظر میں سارے مطالبہ تسلیم کیے گئے اور پھر کل اعلان کیا گیا کہ یہاں کوئی فوجی اپریشن نہیں ہوگا اور عظم استحکام سے پہلے پولیس اور سیٹیڈی کاروئی کریں گے اور اگر کہیں ضرورت ہوئی تو فوج کو ذہمت دی جائے گی آج انہوں نے کہا کہ آئینی ادارے یعنی اداروں سے مراد ان کی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں اور نہ ظاہر امام جو ہے ونفرت ہوگی ادارے کویسٹینبل ہوں گے وہ تیسا جو موضوع میں ڈسکس کریں گے کہ آج بیرلاخر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشنر کہ تمام میمبران کے خراف سپریم جوڈیشل کونسل پہنچ گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے راو منذر یاد صاحب اور موظم علی خان صاحب اور خاجہ نسیم صاحب تیرو ہی ہمارے انالیسٹ بڑے اپنے اپنے شعبوں میں بڑا ریسرچ ہے اور سب سے پہلے موظم علی خان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں جی اقبال شاہ صاحب موظم علی خان صاحب مسائل تو آپ کو پتہ ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کئی دفعہ سمجھ نہیں لگتی کہ اس نے پریارٹی کیا فکس کی جائے پہلے کونسا مسئلہ ڈسکس کیا جائے اور پاکستان میں بھی ڈویجن اتنی زیادہ ہے کہ ہر مختلف جو ظالموں کے حمایتی ہیں وہ اپنے ظالموں کو پروٹیکٹ بہت کرتے ہیں مسئلہ سب کا ایک ہی ہے جب سوال کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی ہی کیوں سب لوگ کیوں نہیں متاثر ہو رہے تو وہی سب سمجھ لگتی ہے کہ اپنے اپنے ظالموں کے حواری ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کے جو مطالبہ جماعت اسلامی کے ہیں کیا آپ نے خودی خوزے کو دریا کو خوزے دیا یہ کہا کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے اپنے ظالمین کو جن کی ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی ایک بڑی مدبرانہ جماعت کے طور پر بڑی ان کی زبدست لیڈرشیپ اور اگر پاکستان میں آپ جو انٹر پارٹی انتخابات ہوتے ہیں اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو مجھے ہی لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی جمہوری جماعت اس ملک میں ہے ایسا ہی ہے اور نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں برحال ملک میں ان کی پذیرائی اس طرح سے نہیں ہو پائی جتنا وہ حق رکھتے تھے ہمارا قومی رویہ اس طرح کا ہے تو ایک تو جماعت اسلامی نے اس موقع کو گنیمت جانا ہے اور بڑا ضرورت فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ خود نکلے ہیں انہوں نے کسی پارٹی سے کوئی الہاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی ہم اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں مہنگائی اصل معنوں میں اس کو انہوں نے رکھا ہے اپنے مطالبے پہ اور دوسرا جو اس ملک کو دیوالیا کرنے کے لیے منصوبے مسلم لیگ نون نے لگائے تھے جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں ہمیشہ کہ ہم نے اندھیرے دور کیے ہیں اس ملک سے اب وہ اندھیرے ہمارے گھر کو جلا کے روشنی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی پولٹیکل پوزیشن ان کی بڑی مضبوط ہے چاہے لوگ تھوڑے نکلیں اتنے لوگ نہیں ہیں کیونکہ اتصال سے نہیں لوگ اتنے موظم علی خان صاحب کم بھی نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ تو روزی روٹی کے لیے دوسرا دن کسی کے مضبوری نہ ملے تو گزارے نہیں ہوتا تو پھر بھی اس کو آپ بہتر کہہ سکیں آپ بجھے فرما رہے ہیں سار لوگوں کو نکلنے بھی نہ دیتا دیکھیں نا آپ اگر اس ملک میں اتنے لوگوں کا نکلنا بھی غنیمت ہے جس ملک میں آپ آخ کریں تو آپ کا پرچہ ہو جائے اور آپ کو اٹھا لیا جائے اور آپ کو بعد میں آپ سوشل میڈیا پر کوئی پوست لگا دے تو آپ کے پیکا لگ جائے آپ کے اوپر آپ پروگرام کریں تو آپ گم ہو جائیں آپ نعرہ لگائیں تو آپ کو کہا جائے کہ آپ دشمن کے ایجنڈے پہ ہیں لیکن بجھا یہ ہے کہ جو مطالبہ ظاہر ہے ابھی تو کوئی ان کے مطالبہ تو سامنے خیر آگئے ہیں ایک تو ایپی پیز کا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھی اسے فوراں نے اسے ان موادوں کے منسوخ کیا جائے آج گورن اجاز صاحب اپٹیما کے بھی سپریم کورٹہ پاکستان جا رہے ہیں کہ اس ایپی پیز کے خلاف ہیں کون اصل پیدا لئے تو موظم علی خان صاحب پتا نہیں چلتا تھا کہ ہم ایپی پیز ہی کہتے رہتے تھے صاحب نے گارنٹی کہہ رہے تھے چوروں کو نہیں پتا چلتا چور تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے لئے قانون سازی کر اور ان پیسے تو ان کے گھر میں جا رہے ہیں تو پالیس ہی کون پر آئے گا نہیں نہیں چوروں کا معلوم تھا اس میں تو اقبال شاہ صاحب مطلب آپ اور میں تو بجھلی گھر نہیں لگا سکتے نہ ہی میرے دوسرے پارٹیسپینڈ لگا سکتے ہیں بجھلی گھر بجھلی گھر کا منصوبہ دیکھیں یہی تو مسئلہ تھا جب امران خان نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ساری باتیں گھوم کے اس کی طرف آتی ہیں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ آپ یہ منصوبے پبلش کر دیں ہمیں معلوم ہو تو یہ کہا گیا کہ آپ نے سی پیک کے خلاف سادش کرنا شروع کر دی ہے آپ چین سے ہمارے تعلقات خراب کر دیں گے تو ہر چیز کو اس ملک میں لیکن امران خان نے بھی تو یہ اکسٹینشن دی تھی نا ای پی پیز کو یہ تو ان کے بھی بہت تھوڑے سر بہت تھوڑے اور نئے معاہدے پہ ایک سو اٹالیس روپے ڈالر لوگ کر کے میں تو امران خان کا بالکل جس معاملے میں امران خان نے یا کسی بھی شخص میں غلطی کیا اس کا احساب ہونا چاہتے ہیں تو آپ سم ٹائم آپ کے پاس تو رسطہ ہی نہیں ہوتا میں تو سوال تو میں یہ کرتا ہوں کہ جب تیرہ ہزار میگا وارڈ کی دو سال پہلے پانچ سال پہلے ان منصوبوں پر لگنے سے ہماری کنزمشن تھی تو ہم نے تین سالیس ہزار یا فورٹی فائیف تھاؤزن میگا وارڈ کیوں لگائے اور یہ ہمیں معلوم تھا جو سیکسٹری پاور تھی نرگز سیٹی صاحبہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے وہ مسلم پہلے وہ پیپلز پارٹی کو انتخاب جتانا جاتی تھی پھر انہوں نے پاور کمپنی بنوائی پھر انہوں نے اور میں تو آپ کے سامنے اور بھی رکھتا ہوں اقبال شاہ صاحب آپ اس پہ بھی اپنے پارٹسپنٹ سے کہیے سیاستان بھی پالیسی بناتے ہیں ان بیروکریٹ کا کیا کرنا ہے ایک امتحان پاس کر کے ہم پہ اتنا بڑا آسان کر دیتے ہیں گاڑی مل جاتی ہے دفتر مل جاتا ہے نوکر جا کر مل جاتے ہیں اچھی ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے اپلوڈ مل جاتا ہے منصوبہ ان سے ایک نہیں چل رہا نہ پی اے چل رہی ہے نہ واپڈا چل رہی ہے نہ پاکستان ٹیلی دین چل رہا ہے آپ سے ریڈیو پاکستان نہیں چل رہا ہے چلو یہ تو بات آپ کی سیئر ہے ایک 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 ڈیبیٹ ہے بات سیئر ہے کہ اگر پاکستان کی جو بیروکریسی ہے اسے کریڈٹ میں کچھ چیز جاتی نہیں ہے سوائے اپنے ذاتی مفادات بات تو آپ کی درست ہے اچھا نوکر مطالبہ جمعہ السلامی کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ایک شویہ ضروری ہے بیس پرسنٹ کمی کی جائے یہ کون سا میکنزم ہوگا جی ٹیکسوں میں پچاس فیصد کمی کی جائے ترہا در تبکے پر ٹیکس کم کیا جائے مراد یا ہفتہ تبکے اسے ٹیکس لیا جائے تین کروڑ بچے سکونوں سے باہر ہیں ریاست کی ضرورت وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبے تو حکومت اگر تین چار پہ ان کے کل زیادہ سر پہ پٹرول ڈیزل کم کر دیتی ہے تو پھر اٹھ کے آ جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو جو حق حکمرانی ہے اس طرف تو ان کا خیال ان مطالبوں میں نہیں ہے کیونکہ اب وکٹم بھی رہی ہے جماعت سلامی کراچی میں مجی موزم علیہ خام آب آزاری ہے دیکھئے میرا خیال ہے کہ جو فیل فور ان کے مطالبات ہیں وہ عمومی ریلیف کی اور آپ کو بتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں اگزیجوریشن کی جاتی ہے کچھ اس قسم کے مطالبات رکھے جاتے ہیں جو صرف آپ سمجھ لیجئے کہ عوامی توجہ مبدول کرانے کے لیے ہیں لیکن ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ باقی سارے سٹیک ہولڈر سے باہر نکل کے انہوں نے عملی اقدام کیا ہے اور حکومت نے بھی اس کے اوپر آج دیکھئے نا ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے مختلف تو ہیں کہ ان کو اجازت ملی ہے ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے دوسرا دیکھئے آج ہی حکومت نے ایک ایک اور سمجھ لیجئے سپائلر چھوڑا ہے کہ جی غور کیا جا رہا ہے کہ یہ مخت پیٹرل ملتا ہے مخت بجلی ملتی ہے اس کو کم کیا اس کو ختم کیا جائے آپ کا پوائنٹ ہے بھی آگیا خیاجہ عباد نسیم صاحب آپ سن رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سے پہلے ٹی ہل پی بھی مطالبات لے کے گئی تھی بڑا ان کو ظاہر ہے بڑا پروٹوکول بھی دیا گیا تھا اور رہا رہا ہم سے بیٹھے وہ آدمی من کو پانچ سی ہزار تھے مطالبات تو یہی ہیں پاکسانی قوم کے اور حکومتی بے حصی نظر آ رہی ہے اس وقت حکومت کا کوئی ٹاپ لیول پر سوائی پریس کانفرنس کرنے کے جماعت سلام کے ساتھ مذاکرات میں آگے بندہ نہیں آیا بلکہ حافظ نئیم صاحب کہہ رہے تھے جن کو انام رکھا ہے کہ وہ تو بیرون ملک میں ہیں حکومت سنجیدہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا کیونکہ پھر وہ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو کسی اور انگل سے دیکھ رہا ہوں اس وقت جماعت اسلامی کا منزلہ آپ پہ آنا ایجٹیشن کرنا اجتماع کرنا اور دوسری طرف ایک پلٹی کے لیے جا کے ہائی کوٹ کو یہ کہہ دینا ہم نے اجازت نہیں دینی جو مرضی کر سکتے ہیں کر لیں ایڈوکیٹ جنرل یہی کہا کہ ہم سو بار کو بھی نہیں دیں گے بات ختم ہو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ آپ جو آرڈر کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے آنڈربل ہائی کوٹ تو کہا ہے ہم نے اجازت نہیں دینی یہ بہت قانون کے نگاہ میں بہت بڑی بات ہے یہ والی ایک اب جماعت اسلامی کاؤز ان کی اچھی ہے لیکن جو میں اس کو جو میں سٹیڈی کر رہا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس پنڈی میں بھی دو دو گروپ نظر آ رہے ہیں مجھے اور ایک کی فیور جو ہے مجھے ان کو لگ رہی ہے کہ میری اپنی ذاتی ابزرویشن ہے کہ ان کے پیچھے ایک ہاتھ ہے جو ان کو یہاں تک لائے وگرنہ یہ وہاں تک بھی نہ پہنچ سکتے جہاں تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری انفرمیشن کے مطابق کچھ فیسلیٹیشن گورنمنٹ کے طرف سے ان کو وہاں کی گئی ہے جو ایسے احتجاج ہوتے ہیں وہاں نہیں کی جاتی جو مجھے انفرمیشن ہے کوئی بھی ان کو سہولیات وہاں دی جا رہی ہیں دوسری طرف میری اپنی ذاتی ابزرویشن اور کچھ انفرمیشن یہ ہے کہ حکومت کو بھی ایک ٹاسک دیا گیا ہے چار ہفتے کا چھے ہفتے کا کہ اگر آپ چھے ہفتوں میں ان چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں تو کر لیجئے ورنہ آپ کے لیے کوئی اور راستہ ٹھونڈنا پڑے گا ٹھیک ہے اب حکومت پوری جنجھال میں پھنچ چکی ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آگے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے اب جیسے پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن کے خلاف ٹیڈیشن کمیشن میں بھی اپلیکیشن دے دی ہے دے دی ہے اب ایڈ ہاؤگ ججز کی بھی اپتائیناتی ہونا شروع ہو گئی ہے اب پاکستان میں وہ وہ کام ہو رہے ہیں جو نہیں پہلے ہوتے تھے جیسا آج امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر اگر چائنہ کی ہے تو اس کے خلاف ہم فنڈ دیں گے انڈیا کو اس وقت پوری دنیا میں جو محور بنا رہے ہیں وہ پاکستان ہی نظر آ رہا ہے فلسطین کے بعد اگر کوئی ظلم جس پہ ہو رہا ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں یا حکوران ہیں وہ بھی کسی کی فیڈنگ پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اگر وائس پاکستان میں اتنی بڑی کوئی پروگلم نہیں ہے جس کو ابھی بنا دیا گیا ہے آپ کا مطلب یہ ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ مقتدر جو ادارے ہیں اس حکومت کا بوجھ اتنی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہوں تھوڑا سا ٹائم اور دیتی ہیں یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے سمجھا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ حکومت کا فیلئر ہے حکومت کا کوئی کام مجھے بتا دیجئے دو سال میں سال میں کیک ٹیکن سے لے کے آج تک کیا کام انہوں نے کیا ہے جس میں عوام کوئی فلاہ بیبوت کے لیے یا ان کے لیے کوئی اچھی چیز اناؤنس کی گئی ہو جس میں فیسلٹی ملی ہو عوام کو ماں سوائے ایک سوٹ عوام کی بدعاوں کے اس حکومت کے لیے اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی مجھے قتل و غارت بڑھ گئی ہے جرائم پاکستان میں بڑھ گیا ہے روکفلاس پاکستان میں بڑھ گئی ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے جہاں جرائم پہلے نہیں ہوتا تھا آج وہاں جرائم کی ریشن ہم ذرا اس پر بھی فوکس رہتے ہیں